بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ جو ابھی آپ کے سامنے بیل نظر آ رہا ہے یہ سائیوال نسل کا ہے یہ ٹوٹل آپ کے سامنے یہاں پہ چار بیل کھڑے ہوئے ہیں چاروں سائیوال نسل کی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ بیل ہے کتنا صحت مند ہے ابھی ان کے مالک سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا خوراک دیتے ہیں کہاں سے یہ لیتے ہیں ان کا کیا ٹوٹل ان کا اس پہ اخراجات آتے ہیں اور یہ ان سے کتنا کمال لیتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم یہ چاروں بیلوں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی رہیں علیکم سرکیال ہے آپ کے سرکیال نام ہے آپ کا یہ چاروں بیل ماشاءاللہ آپ کے ہیں یہ بھائی یہ آپ نے کتنی دیر پہلے خرید دے تھے تقریباً بھائی ہے تین ماہ ہو گئے لیے تین ماہ پہلے آپ نے یہ کہاں سے خرید دے تھے لڈن لڈن بنگلا جو ہے وہاں آپ نے منڈی سے خرید دے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کا یہ جو بڑا بیل ہے یہ بھی آپ نے تو اسی وقتی خرید ہے ہاں جی بھائی اس کو تین تین ماہ ہو گئے لیے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا یہ سیت مند ہے یہ کس نسل کے ہیں جنجی بھائی سائی وال نسل کے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہم نے آپ ان کی کچھ خوراک کے بارے میں بتائیں ان کو کیا آپ خوراک دیتے ہیں بھائی جب سردیاں ہی تھے ان کو گوہ دیا تھا اس کے بعد ہم ٹکڑے شروع کیے ہوئے ہیں جب دپہر کو ان کو ہم لے کر آتے ہیں وہاں سے ان کو ہم خوشک چارے پر ان کو منڈا کرتے ہیں اچھا تو جب یہ منڈا کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو دوہ چارہ ڈالتے ہیں چری بغیرہ چری کھا اس کے بعد ہم بھائی پھر ان کو اور بھی جو دیتے ہیں رات کو آٹا بغیرہ وہ دیتے ہیں تقریبا ایک بیل کو چار پانچ پیڑے آٹے کے دیتے ہیں سیدنا زار روپے اب یہ آپ نے کب سیل کرنے ہیں عید پر بھائی بڑی عید پر بڑی عید پر سیل کرتے ہیں اور آپ نے یہ تین چار ماہ پہلے لیے ہیں ہاں چار ماہ تین ماہ پہلے لیے ہیں اچھا یہ آپ ہمیشہ ساہیوال نسل کے لیے ہیں ساہیوال نسل کے لیے ہیں اس کی کیا بجائے آگے آپ ہمیشہ ساہیوال نسل کیوں لیتے ہیں میں ہم لہوRe لے کر جاتے ہیں اچھا لہوRe میں ہم زیادہ مانگین نہیں کیا ہوتی ساہیوال نسل کی اچھا یہ آپ عید پر لہوRe لے کر جاتے ہیں صحیح Be кру båہ اگر یہاں پہ آپ کو ہم گوں کسی کےھو MUSIC کے لیے سکتے ہیں یہاں سے بھی لے سکتے ہیں چلیں آپ ویڈیو کے لازٹ پر ہمارے ساتھ نمبر بھی شیئر کر دیجئے گا اگر کسی دوست نے لینا ہو یہاں سے خریدنا ہو تو جی علی رضا صاحب سے لے سکتے ہیں یہ ابھی ہم چیچا ہوتے نہیں ہے کہ نواہی گاؤں میں ہم اس وقت موجود ہیں اگر آپ دوستوں کو کوئی بیل اس میں سے اچھا لگے تو آپ دوست جو ہیں وہ ان سے خرید سکتے ہیں نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں انشاءاللہ ان کا ویڈیو کے لازٹ پر صاحب یہ جو بڑا بیل ہے یہ آپ نے منڈی سے کتنے کا خریدہ تھا میں نے خود نبے ہزار روپے کا خرید دیا نبے ہزار روپے کا آپ نے یہ خرید دیا تین ماہ پہلے تین ماہ پہلے انہوں جی نبے ہزار کا یہ خرید دیا لڈن سے تو یہ آپ عید پر کتنے کا سیل کریں گے تقریبا بھائی ہماری ڈمانڈ تو دو لاک کی ہوگی انشاءاللہ ایک نبے کا تو چلا ہی جائے گا صحیح ہے اس کا کتنا وزن ہوگا آپ کو بتا سکتے ہیں تقریبا بھائی یہ تقریبا عید کے نزدیگ دس من کا ہو جائے گا انشاءاللہ صحیح ہے خوراک کی بات کی جائے تو یہ خوراک پہ کوئی زیادہ تو نہیں لگا رہے اس وقت زیادہ ایکسپینس تو نہیں ہے ان کے دس بارہ بارہ تیرہ زار روپے یہ بتا رہے ہیں ٹوٹل ان پہ یہ چار روپے اتنا لگتا ہے دس بارہ زار دس بارہ زار روپے یہ لگا رہے ہیں مظلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خریف پندرہ زار کر لیں چلے پندرہ زار تک کا کہہ رہے ہیں جی اسٹیومیٹ ہے ان کا ایک مہینے کا تو مزید اگر یہ اور دو ماہ ویڑ کرتے ہیں ڈھائی ماہ سیل کرنے کے لیے اب وہ کینکہ اید مزدیک ہے یہ خرچ زیادہ ہے خرچ ہے ٹھیک ہے اب زیادہ ان کا جو ہے وہ خیال کی رکھا جائے گا اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ دوسرے بیل کی تو یہ آپ کے کتنے کا سیل ہو جائے گا تب جاکہ انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی اگر کسی نے لینا ہوئی اس سے پہلے تو یہ ابھی بھی سیل کر دیں گے ابھی تو نہیں رہتا اچھا اگر یہ کوئی زید بھائی ترے گا جو ریٹ اچھا لگا تو دے دیں گے اگر کسی بھائی کو یہ اگر بیل اچھے لگ رہے ہیں تو انہوں سے ابھی بھی آپ ان کو خرید سکتے ہیں نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو آپ ان سے بات کر لیں نیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ہے ٹوٹل کوسٹ ان کی آپ کتنے کے لیے ہیں آپ نے یہ چاروں ٹین لاکھ بنتے ہیں ٹین لاکھ اور آپ کیا ان کا اسٹومنٹ لگا رہے ہیں کہ آپ اید پیجے کتنے کے سیل کر دیں گے بھائی ہمارے تو تقریباً اندازہ ہے کہ پانچ اسی تکر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اللہ بھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیرڈ پونے دو لاکھ اس میں سے پروفٹ ہاں تقریباً پانچ کمانتھ یہ چار سے پانچ منتھ رکھیں گے چھے منتھ بنتے ہیں اچھا صحیحہ صرف چار بیلوں سے یہ اپنا ڈیرڈ سے پونے دو لاکھ کماتے ہیں یہ ہر دفعہ آپ ایسی کا گھتے ہیں ہاں بھائی ہار دفعہ اتنی لیتے ہیں یا زیادہ بھی لیتے ہیں ابھی لینے ہیں بھائی کہ کرونا کی وجہ سے نا اس دفعہ کام لی ہیں اچھا اب منڈیاں اپن ہوگی ہیں انشاءاللہ آپ چکر لگتا رہے گا اچھا آپ اس کو مزید بڑھائیں گے مزید بڑھائیں گے بلکل یہ چھوٹی سی فارمنگ ہے ماشاءاللہ بارہ ہم بیل کرتے ہیں ہر سال اچھا بارہ کرتے ہیں اس دفعہ کام ہے جی یہ بارہ بیل کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بیل جی سائیوال نسل کے تو اگر چار بیلوں کے بات کی ہے تو یہ ڈیڑھ لاک کہہ رہے ہیں کہ ہم چھار بیلوں سے کما سکتے ہیں زیادہ بیل ہیں اچھا اگر زیادہ بیل ہوں تو ان کے پاس تو یہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آٹھ بیل ہوں گے تو یہ تین لاکھ اگر سولہ ہوں گے تو یہ چھ لاکھ ایت پیجے کما سکتے ہیں ان سے اور یہ ان کا یہی بزنس ہے ان کا چھوٹا سا یہ دیکھیں چھوٹی سی ان کے پاس حویلی ہے یہاں پہ جہاں پہ انہوں نے رکھیوں میں ہے اچھا جی آپ دوستوں کے ساتھ نمبر شیئر کر دیں اپنا اگر کسی کو چھار جی اچھ پنجہ ترانوے تین سو چھتر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تین سو چار اچھ پنجہ ترانوے تین سو چھتر ٹھیک ہے جی یہ نمبر ہے ان دوست کا چیچاو دن کے قریبی گاؤں میں یہ رہتے ہیں تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر شکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہوں یا ان سے کوئی گاہ لین لینا چاہیں آپ تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ لوگ کا اپنی بیڈیو دیکھیں اللہ حافظ